خدا یا میری کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لپیاتیش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک طرف ہمارے اکمران اور اسٹیبلشمنٹ فلسطین پر ڈائے جانے والے مظالم پر خموش ہیں جبکہ دوسری طرف ایک بھارتی مسلمان دبئی میں بھارتی سکول میں فلسطین پر ایک نظم پڑھ کر مسلم امہ کو ایسا پیغام دے رہا ہے کہ اس کی نظم کا ایک ایک لفظ دل میں اترتا جاتا ہے آئیں پہلے اس بھارتی مسلمان کی یہ نظم سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے بھرو سے ہے فلسطی تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا قبل اے اول کی دعایں سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا قبل اے اول کی دعایں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوک سے سورج بھی نکل آئے گا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری آخری بند پڑھتا ہوں اس نکلی اور دعا مانگتا ہوں آپ سے آپ کی دعائیں آپ کی تعلیاں آپ کی محبتیں ان تمام بچوں کے نام پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے آباب ہوا کر دے دے باب ہوا کرتے ہیں موسیقی دودھم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے آبابیوں کو انکر دے دے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ بریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ناظرین فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم پر آپ نے بھارتی مسلمان کی یہ نظم سنی کہ یہ بھارتی مسلمان اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی اب ہماری مدد فرما کیونکہ ہم مسلمان تو انسانیت بلا چکے ہیں اس نظم میں شاعر نے کیا خوب کہا کہ جنگ کے بھی کچھ عداب ہوا کرتے ہیں کیونکہ فلسطین میں چھوٹے بچے بھی اس میں مر رہے ہیں لیکن اس نظم کے ذریعے اس مسلمان نے پوری مسلم امہ کو کیا بلکہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جنگ بھی اگر ہو تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ قوائد و ذوابت ہوتے ہیں یہاں تو چھوٹے بچوں پر جو دودھ پیتے بچے ہیں ان پر بھی بمباری کی جا رہی ہے اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے ناظرین آپ کو آج کی یہ نظم کیسی لگی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ